اعرم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے پسندیدہ چینل اسلامی قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم جس عمل وظیفے یا ورد کے حوالے سے بات کریں گے وہ بیٹی کے لیے اچھے رشتے کا وظیفہ ہے جی ہاں میرے وہ والدین جو پریشان ہیں کہ ان کی بیٹیوں کا بہترین رشتہ نہیں مل رہا کافی کوشش میں لگے ہوئے ہیں عمر نکلی جا رہی ہے پر بہترین مناسب اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو وہ یہ عمل کریں ان شراطروں نے بہترین مناسب رشتہ مل جائے گا ان کی مرضی کے مطابق انہیں اچھا اور بہترین رشتہ ملے گا عمل بہت ہی آسان اور مختصر سا عمل ہے مجارب عمل ہے جس شخص نے بھی یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کیا ہے اس نے اس کے سو فیشن اتائج فضلات اور برکاست سے فائدہ اٹھایا ہے آپ نے پورے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے تاکہ آپ اس کے سو فیشن اتائج فضلات اور برکاست سے فائدہ اٹھا سکیں ناظرین عمل کی جانب جانے سے پہلے اس کی اجازت کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ اس کی اجازت عام ہے یعنی ہر عام اور خاص شخص یہ عمل کر سکتا ہے اس کے لئے خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آئیے ناظرین عمل کے جانب چلتے ہیں ناظرین عمل قرآن پاک میں مجود سور رحمان پر مشتمل ہے سور رحمان قرآن پاک کے 27 سپارے میں مجود ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کے 27 سپارے میں آ چکے ہیں اور آپ اس وقت اپنی سکرین پر سور رحمان کی ابتدائی آیات بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین روزانہ تین دفعہ اپنے سور رحمان کا ورد کرنا ہے اس کی تلاوت کرنی ہے کیسے کرنی ہے کوئی بھی وقت رکھ لیں لازمی نہیں ہے کہ روزانہ مخصوص وقت پر ہی کریں بہتر ہے کہ وہ وقت مخصوص کر لیں اور روزانہ تین دفعہ اس وقت سور رحمان کی تلاوت کیا کرنے مکمل سور رحمان کی اور اس کے بعد اللہ تبارک طالع سے گر گرا کر دعا مانگیں انشاء اللہ تعالی بہت جلد آپ کو اپنی بیٹی کے لیے اچھا اور مناسب اور بہترین رشتہ مل جائے گا بہت ہی آسان وظیفہ ہے بہت ہی مختصر سا عمل ہے اس وقت آپ سور رحمان کی ابتدائی آیات اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں بس روزانہ تین مرتبہ اس کا ورد کنے اور اس دن تک اس ورد کو جاری رکھیں جس دن تک اچھا مناسب اور بہترین رشتہ نہیں مل جاتا ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل آج کے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا شیئر لازمی کیا کریں دوسروں تک اچھی بات لازمی پہنچائے کریں کیونکہ دوسروں تک اچھی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہے نیز ہمارے چینل اسلامی قدب کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ